اگر میں آخری مجھے در مجھے دارے ہیں ہلو ایسے ہمارے پر بہترینے کے بارے ہیں اور فارمگ سمیلیٹر 22 کے ہوت بیلرون کے ایک اور گیم پلے میں ہم سب کا بیلکم ہے آج کے گیم پلے میں ہم لوگ بہت سی نیو چیزیں ہیں انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ سی کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ایکسل کرنا ہمارے فارم کے اوپر ہم نے چکنز رکھی تھی ان کو میں نے فیڈ کر دیا تو ابھی انہوں نے بہت سارے ایکس مطلب کے پروڈیوس کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ایکس ان کے سٹور بھی ہوئے پڑے ہوں گے تو ہم سب سے پہلے آج اپنے چکنز کے ایکس سیل کرتے ہیں then we will move on to other things اور بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آج کی گیم پلے میں ہم کرنے والے ہیں تو یہاں پہ یہ ہم میں نے جو ہے وہ ایک سوٹس اپنا ڈی آئی بائیو ٹائپ کا جو ہے وہ فارم بنایا ہوا ہے تو میں کیونکہ تھوڑا سا لیزی قسم کا بندہ ہوں تو میں نے جو ہے نا سارے انیملس بہنس جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھل وہ سامنے کاؤ ہے یہ شیپ ہے اور یہ والا جو ہے وہ چکنز ہے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے ہم انسٹرپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ون بائی ون اوکے تو یہ ابھی فیل نہیں ہوا تو اس کو ابھی ہم اٹھاتے ہیں پیلٹ کو اور یہاں پہ رکھتے ہیں یاد رہے کہ ایکس کے پیلٹ جو ہے وہ آپ ایسے ہی اٹھا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یوں ڈونٹ ہیو ٹو ایکٹی ویٹ ہے وہ کیا بولتا ہے جو مریفت ہی ایپ جکس فالا موڈ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے ہی آپ جو ہے وہ ایکس کے پیلٹ سے اٹھا سکتے گا because یہ تھوڑے سے لائٹ ویٹ ہیں تو اچھی بات ہے مرلہ بھی اتنے چھوٹے سے پیلٹ کو اٹھانے کے لیے یہ ہوئے ہیں رو چھوٹے پیلٹ کو اٹھانے کے لیے بھی اگر آپ کو وہ سپیشل موڈ لگانا پڑتا تھا میرے خیال سے تھوڑا سا یہ عجیب لگنا تھا تو ابھی ہم ایسے ٹھیک زبادست اٹھا رہے ہیں اور اچھے سے جو ہے وہ پک بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہم نے یہ رکھ دیا اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ایسے رکھ دیتے اور یہ بے شک تھوڑے سے الائن نہیں ہے تو ان کو ہم تھوڑے سے جو ہے وہ الائن کر لیتے ہیں یہ طرح سے اور یہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیوں عجیب سے بات ہے بھئی یہ ان کے اوپر وہ آئی نہیں رہی ٹینشن بیلٹ جو ہے وہ ان کے اوپر آئی نہیں رہے بھئی کمال ہے تو یہ ابھی کیونکہ ہمارا تیسرے والا جو ہے وہ فل نہیں ہوا تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہی لے کے چلتے ہیں پھر اور اگر ابھی میں ان کو اٹھانا چاہو تو کیا اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا تو مطلب بیلٹ جو ہے وہ کام ضرور کر رہے ہیں باٹ دے آر نوٹ وہ ان کے اردگیر جو ہے وہ سٹرپ نہیں ہو رہے پور سم ریزن اچھا جی پرائسز چک کر لیتے ہیں پرائسنگ پرائسنگ ایکس کی پرائسنگ ہمیں محل رہی ہے سب سے بیسٹ جو ہے وہ فارمریز شوپ پہ اس کو در ایک ٹیک لگا کے ہم دیکھتے ہیں کدھر یہ جگہ فارمریز شوپ اوکے تو کافی دور ہے ہمیں جو ہے وہ یہ والا رستہ پکڑ کے ٹھیک ہے تو کچھ کچھ رستہ مجھے جو ہے وہ سمجھا چکا ہے ہمیں یہاں پہ کیونکہ اس والی ڈولی والا ٹریلر ہے یہ تو اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ اچھا خاصا مشکل کام ہے تو میں جو ہے وہ بھئی اس کو ایسے جو ہے وہ لے کے جا نہیں لگا ہوں تو ریورس وغیرہ جتنا میں کوشش کروں آوائیڈ کرنے کی اتنے بہتر ہے اوکے شیٹ تو یہ بھی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کبھی تو اس میں کوئی کنٹرول کا اپشن آجاتا ہے کبھی کوئی آجاتا ہے ابھی لاسٹ ٹائم میں نے یہ بٹن پریس کیا تھا تو انڈیکیٹر ہون ہو رہے تھے ابھی پریس کی ہے تو وہیکل سویچ ہو رہی ہے جی بھی بات ہے بھئی یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آرہا تو خیر ہم یہاں پہ جا رہے ہیں فارمریز شوپ کے اوپر اور جا رہے ہیں جی ہم اپنے ایگز سیل کرنے ایسا نہیں ہے کوئی صرف جو ہے وہ پانچ پیلٹس ہیں تو میں نے سوچا چلو یہی سیل کر دیں کیونکہ بڑی جھر جھری سی ہو رہی تھی وہ ایگز دیکھ کے ان کو سیل کرنے کی تو میں نے سوچا بھی ان کو بیچ دیتے ہیں اوکے بھئی یہ گاڑی نے ڈرا دے مجھے لگا میری لائن پہ آرہا ہے یہ صحیح وہ دوسری لائن پہ ہی تھا اچھے ایسے دیکھو تو لگتا ہے ٹریلر اور ایسے ہی خالی میں لے کے جا رہا ہوں اتنا مطلب کے پیچھے کر کے ہم نے یہ جو ہے وہ لوڈ کی ہوئے اور لمبا ہی بہت ہے یہ ٹریلر بھئیہ تو اس وعی سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ہم نے یہاں پہ سڑک کون سی پکڑنی ہے بھئیہ یہ سمی میں نہیں آرہا میرے کو میرے خیال سے ہم نے یہاں سے تو ایٹ لیسٹ سیدھے ہی جانا ہے آگے جا کے کوئی سڑک پکڑیں گے شاید بالکل یہاں سے ہمیں جانا ہے جی سیدھا اور یہ والی سڑک جو ہے وہ پہلی جو آ رہی ہے اس کو بھئیہ ابھی ہم یہاں کے یہاں پہ پکڑیں گے یہاں پہ یہ دیکھو لیمپ کتنے جو ہے وہ خوبصورت لگے ہوئے اور کافی مطلب کے انٹرسٹنگ ہے یہ چیز تو یہ بریچ کے نیچے سے ابھی ہم بھئیہ رستہ پکڑیں گے اور سیدھے جائیں گے فرمریز شوپ کے اوپر عجیب عجیب سے نام رکھے ہوئے انہوں نے اس دفعہ ویسے سٹورز کے اوپر اور اتنے لمبے لمبے نام رکھے ہوئے کہ بندہ پڑتے پڑتے ویسے ہی تھک جاتا ہے تو وہ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو فرمریز شوپ یہی ہاں پہ کسی نے کوٹن پلانڈ کر رکھی ہے اور یہاں پہ ایک چیز ایسے بڑی پلیزنٹ سی ہے کہ اس گیم میں ہے نا یہ ہوت ائر بلونز بڑے وہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے which is a i guess very interesting fact اور بڑا مطلب کے پلیزنٹ لگتا ہے آنکھوں کو مطلب کے بڑا خوبصورت لگتا ہے پتہ نہیں رات کے وقت یہ کدھر جاتے ہیں گلو بھی کرتے ہیں یا نہیں لو بھی میں نے ابھی تک یہ گیم جو ہے وہ رات کے وقت نہیں کہلی کیونکہ رات کے وقت یار گیمز بس ہمیں فضول سی ہوتی ہیں اوکے تو یہ ہم آ دو گئے ہیں یہاں پہ لیکن ہم نے یہاں پہ سیل کیسے کرنا ہے i just hope کہ یہ ہمارے انڈے یہاں پہ accept کر لیں اور یہ نہ ہو کہ وہ بولیں کہ بھئی انڈے تو آپ کے نہیں یہاں پہ accept کریں گے ہم لگت تو ایسی رہا ہے yes تو اگلے سٹیشن پہ یہ والے پہ شاید کریں گے یہ x ہمارے accept تو یہ یہ کیا بماری یار ان کو ولب ایک دم سے کیوں نہیں سیل ہوتے اوکے let's see کہ کتنا پیسے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں ساری جو ہے میری خیال سے سیل ہو جائیں گے یہاں پہ oh my godness are you kidding me ارے بھائی اتنا پیسہ چالیس ہزار ڈالر انڈوں کا omg بھائی 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 کیا پیسہ ملا ایک قسم سے میرے تو توتے اٹھ گئے i was literally not expecting that much money میری خیال سے مل جائیں گے ہمیں یہی کوئی اپنا 10-15 ڈالر اور آپ نے بس کورن لوڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرو گے گیم فاس فارور کرو گے تو بھائی اتنے انڈے آپ کے پاس آ جائیں گے یہ اٹھانے کی جو وہ جگہ نہیں بجے گی تو بھائی صرف میں نے ایک دن سکپ کیا ہے اور بھائی اتنے انڈے ڈے 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 ایم ریلی ریلی امپریسڈ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ جو ہے وہ اور چکن پین رکھو ابھی کاؤز پالنے سے تو آسان ہی ہے کاؤز کو اتنا ان کا جھنجڑ کرو ان کو سٹرار ڈالو ان کو ٹی ایم آر بنا کے دو پھر جا کے کہیں وہ ملک پروڈیوز کرتی ہیں اور ملک کی پرائسنگ ہی کیا ہوتی ہے او بھائی امیزنگ گائز امیزنگ آئی امیزنگ آئی ام ٹرولی امپریسڈ تو چلو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں واپس اپنے فارم پر فارم کے اوپر اگر میں بتاتا چلوں آپ کو تو یہاں بینا میں نے ایک ٹیڈر اور ویڈر اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہیلپرز جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے تو ہاپ فولی جب تک میں اپنے فارم پر واپس پہنچوں گا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کام اپنا فینش کر لیا ہوگا اور ہم لوگ جو ہے وہ بیلز بنا رہے ہوں گے تو لیٹس گو اور جا کے ہم لوگ جو ہے وہ بیلز بناتے ہیں بیلز کلیکٹ کرتے ہیں پھر بیلز کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ شیپ رکھیں گے کاؤز میں جو ہے وہ بلکل لینڈ پہ لے کے آنگا there is a reason کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کاؤز کو فوڈ کر سکیں سو ابھی میرا جو ہے وہ ذہن صرف اور صرف کیا بلتے ہیں اس کو شیپ کی طرف ہے ملب چھوٹے انیمال کی طرف ہے جن کو تھوڑا سا ریلیٹیو لی پالنا جو ہے وہ سان ہو جاتا ہے ابھی ہم یہاں پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں ٹریلر کو کیونکہ ادھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس نے رستہ بلوک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو بھئی آہا کیا بات ہے بھئی اتنا پیسہ دے کے میرے موں میں پانی آگئے سو یہ ہو گیا جی اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا پارک اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اس ٹریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ بیلر کنیکٹ کرتے ہیں جو کہ بلکل یہاں سے جو ہے وہ پیچھ ہی پڑا ہوا ہے یہ رہا ہمارا بیلر میں انیشلی جو ہے وہ ایسی مطلب لوز کلیکٹ کرنے کے مور میں تھا پھر میں نے سوچا یار بیلز بنا لیتے ہیں کوئی انٹرسنگ کام ہو جائے وہ ایسے بھی اس گیم میں میں نے بہت ہی کم بیلز بنائی ہیں تو اس لئے میں نے لوز کانٹی میں نہیں پک کیا میں نے پک کیا بہترین حال یہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بھی بیلز کلیکٹ کرنا جائے وہ شروع کردہ بنائیں بھی اور کلیکٹ بھی کریں یہاں پہ یہ ہمارے کچھ ہیلپر زمینہ جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں پاریخ تو ان کی بیلز بنانے سے پہلے بھی ہم ان کو تھوڑا سا جہاں پہ سائیڈ پہ بلا لیتے ہیں اور یہ بھی اس کا بھی سٹون جو ہے وہ بھڑ گئے ہیں اس میں سو اس کو فیلحال میں یہی پہ کھڑا کر دوں گا کہیں پہ بھی سٹون اس کے ہم پھر کبھی جو ہے وہ سیل کر دیں گے نکال کے اس کے حدر سے اس کو فیلحال ہم یہی پہ کہیں پہ جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں باقی باتیں جو بات میں دیکھی جائیں گی لیکن سمجھ نہیں آرہا اگر آئی ہوپ کہ یہاں پہ کہیں پہ تھوڑی سے جگہ اوکے پڑی ہوئی ہے بھئی جگہ یہاں پہ اور بھلے یہ لبس پریئر کے ساتھ مجھے کھڑا کرنا پڑے گا نہیں بھی صحیح ہے دو چھوٹے ٹول ایک جگہ پہ آپ ایزیلی جو فٹ کر سکتے ہیں میرے خیال سے ایزیلی جو فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ کے نہیں رکھ رہے کہ یار ان کو بعد میں نکال لیں تو نکال بھی سکتے ہیں بات میں ایزیلی یا پھر ایک ٹول کو تھوڑا سا موک کر لو بھی جگہ بھی تو پھر آپ کی بچری ہے نا تو یہاں پہ اب میں بارلی پلانٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بارلی پلانٹ کریں یا سورگم پلانٹ کریں کیا کریں بھئی نہیں بھئی یہ وہ ایم سوری سچ مجھے یاد آیا بھئی ہم نے یہاں پہ چکنز رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بھی یہاں پہ ویٹ ہی پلانٹ کرنی پڑے گی تاکہ ہماری چکنز جو ہے وہ ان کو ایک کونسٹنٹ سپلائی جو ہے وہ ملتی رہے یہ نہ کہ وہ بیچاری بھوک سے ہی مر جائیں اور آئی جس ٹھوپ کہ یہ والا ٹریکٹر جو ہے وہ ایزیلی پل کر لے اس والے سویر کو نہیں کیا تو اس کا جو ہے وہ کام ہی خراب ہو جائے گا ہم جو اس کو میں ٹوٹلی چینج کر دوں گا اپگریڈ کر لوں گا سو یہ رہا لیکس سی کیا کرتا ہے یہ کیج بھی پائے گئے یا نہیں اوکے تو یہ گیر شیر شاید لگا رہا ہے تو آئی گیس اٹس نہیں بھئی یہ ٹریکٹر کامیاب نہیں ہے بھی یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کھڑا کر دیتے ہیں یہ بلکل ہی بہودہ قسم کا ٹریکٹر بھئی بڑا بہودہ قسم کا ٹریکٹر او او بھئی یہ تو جپیاں اور پپیاں ڈال کے جو بیٹھے ہوئے مجھے لگا تھا یہ شاید انہوں نے کام ختم کر لیا ہے تو اس ٹریکٹر کو بھی ہمیں جو ہے وہ فینڈ کے ٹریکٹر کو چینج کرنا پڑے گا بھئی سمپل اس ٹریکٹر میں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہیلپر کو ہائر کرتے ہیں اور یہ اس کو فولڈ ہی کر لیتے ہیں ابھی یہ ہم نے اس کو کر لیا ہے سائیڈ پہ اور یہ والا ٹریکٹر ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اس کو یہاں سے موگ کر لیں گے ابھی ہمارے پاس ٹریکٹر تھوڑا سا انڈر پاور پڑھ رہا ہے سوٹر کے لیے تو اس لئے ہمیں ٹریکٹر اس کو موگ کرنا پڑھ رہا ہے سو اس میں ساتھ گ کیا ہوں what the ٹریک ٹریکٹر حجیب ہجیب سے آرے رہتے ہیں کوئی کچھ چیزیں کبھی کبھی تو بلکل ہی دماغ خراب کرنے کو دھوڑ پڑھتی ہے یہ کھی تو یہاں پہ بھی ہم ہائر ہائر کر دیتے ہیں اور ٹریکٹر لے کے ہم نکلتے ہیں اپنے فیلڈ کی طرف اور پھر بعد میں دوسرے ٹریکٹر سے یہ والا ٹریکٹر اٹھا کہ اس کو اپنی جگہ پہ جو موو کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہو گو اس کو ابھی ہم لے کے جلتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس ٹریکٹر سے جو اپنی پلانٹ کرنا شروع کر دیں گے بگوز یہ والا ٹریکٹر بہی ایزیلی اس کین مینج ٹھیک ہے اس میں پاور ہے جان ہے اس میں تھوڑی بہت دوسرا ٹریکٹر اس کے ساتھ دو پروبلمز تھی ایک پروببلی وہ تھوڑا سانڈر پاور تھا دوسرا وہ مینویل ٹرانس میشن پہ تھا تو وہ مینویل جب گئر لگتے پتہ نہیں کیا بیماری پڑ جاتی ہے ٹریکٹرز کو کبھی ان کی ویسی بس بس جو ہے وہ ہو جاتی ہے سو دیس ان فرنٹ آف یو کین سی گائز کتنا اچھے سے جو ہے وہ کر رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آچوں ہیں واپس بیلر کو ہم نے انفورڈ آل ریڈی کر رکھا تھا تو بھی ہم بیلز بنانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ای وڈ ریلی لائک ٹو سی دی سائز کہ کتنے سائز کی یہ والا بیلر چاہے وہ بیل پروڈیوز کرتا ہے لاس ٹائم ہم نے ملٹی پلیئر میں جو ہے وہ کلاس کا بیلر یوز کیا تھا تو بھئی وہ بنا رہا تھا ایٹھ تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ لیٹرز کی مجھے لگتا ہے یہ بھی اسی سائز کی بیل بنائے گا یا می بھی اس سے تھوڑی سے چھوٹی لا جو یہ کیا بات ہوئی بھی مطلب ان کا کوئی مطلب بیلرز کا تو بھئی کوئی موس ہر ہی نہیں ہے مطلب وہ دوسرے والا ایٹھ تھاؤزن لیٹرز کی بنا رہا ہے اور یہ سیون تھاؤزن لیٹرز کی بنا کے مطلب فارق ہو رہا ہے اسی لیے تو پھرا وہ ٹی ایم آر کی ریسپی کے لگے ہوئے ہیں وہ کوئی مل ہی نہیں رہی 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 کوئی بندہ کچھ بتا رہا ہے کوئی بندہ کچھ بتا رہا ہے تو وہ جب آپ مکس کرنے بیٹھ بیٹھتے ہو تو وہ سارا کام خراب ہو رہا ہے اور کہ بھئی یہ ہیلپ نے یہاں پہ اچھا خاصا جو کانڈ کیا ہوا ہے اور یہ اتنا ایریے چھوڑ کیوں گیا بھئی کہ میں گھر چھوڑ کیا ہے کیا ہے کیوں گا بھئی کر لو گل لی بھئی میں بھی ہمیں یہ اولٹی سائٹ سے اٹھا رہا ہوں آرے بھئی 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 ایسے سیدھا سیدھا ہی ڈرائیو کرنا چاہیے تھا یہ ایسے نہیں پک کرنا چاہیے تھا پر چلو کوئی بات نہیں مجھے لگا شاید میں اس طرف سے تھوڑا سا ایج اگر کلیر کرلوں تو بعد میں مجھے مرنے میں آسانی ہوگی تو میں بھی اینبس ایمی چلو جی یہاں پہ ہمیں ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں وہ جو ہیلپر نے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس کو دوبارہ سے ہائر کریں گے تاکہ وہ اچھے سے اٹھا لے اور یہ ہم یہاں پہ اس کو بیلز بنا رہے ہیں یہاں پہ تو یہ پہلی ہماری بیل جو ہے وہ نکل کے باہر آ رہی ہے you guys can see and here we go so ابھی تک ہماری جو ہے وہ پہلی بیل نکل کے باہر نہیں آئی ہے بن گئی ہے اور یہ رہی ہماری پہلی بیل اچھے یہاں پہ میں ابھی آپ کو ایک چیز غور سے دکھانا چاہوں گا وہ ہے اس بیل کا ٹیکسچر اور کتنی کی ڈیٹیلز ہے اس بیلز میں کیونکہ میں نے سکرین شورڈ میں دیکھا تھا اور باقی جوگوں پہ دیکھا تھا تو گیم میں بیلز کا ٹیکسچر اور بیلز کی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ وہ بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی بھدیس ہی لگ رہی تھی تو ابھی میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے بہتر ہیں موڈل یہاں پہ بیلز کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ جو ہے وہ تھوڑے سے فائبرز جو ہے وہ باہر کو ان کے لئے نظر آ رہے ہیں اور آئی گیس کہ کافی ڈیٹیلڈ موڈل ہے اور یہ جو ہیلپن نے بھیا یہاں پہ ہمارا کام خراب کیا تھا اس کو جو ہم یہاں پہ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو اس نے کتنا زیادہ ایڈیا جو وہ چھوڑ دیا تھا ایسی اور آئی جس ٹھوپ کہ یہ ابھی صحیح ڈریکشن میں جائے غلط ڈریکشن میں نہ بھاگ جائیے پتہ نہیں چھوڑ کی دیا تھا بھی اس نے سمیں سے بھائی رہے اور یہ کر رہا ہے یہاں پہ پک اور یہ ہیلپر بھی ہمارا اچھے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے سو میں یہاں پہ جلدی جلدی سے جو کچھ بیلز بناتا ہوں پھر ہم لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ بیلز کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ گائز یہاں پہ یہ لاسٹ رو چل رہی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیلنگ کا پروسس کر چکے ہیں کمپلیٹ اور نیکس ٹاسک ہمارا اوویسلی بنتا ہے ان بیلز کو کلیکٹ کرنا تو میں ان بیلز کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آٹومیٹک بیل کلیکٹر جو ہے وہ یوز کرنے جا رہا ہوں اور اس بیلر کو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ امٹی کر لیتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا بھئی آرہ بھئی نکل جا یہ بیل جو ہے واپس جا رہی تھی بیل کے اندر بیلر کے اندر تو میں اس کو واپس بھیجا ہے ابھی بڑی مشکل سے اینویز تو ابھی ہم اس بیلر کو جا پار کرتے ہیں اور اپنا بیل کلیکٹر لے کے آتے ہیں سو کیونکہ بھئی گائز بیلز کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے ابھی پچھلی گیم پلے میں صرف جو ہے وہ فور تھاوزن لیٹر کی ہی بیلز بنتی تھی اور سبھی بیلر جا وہ چاہے راؤنڈ ہو چاہے سکوئر ہو اسی سائز کی جا وہ بیل بناتے تھے تو اب جتنے بیلر ستنے سائز ٹھیک ہے اور ہر بیلر جو ہے وہ اپنے ہی سائز کی ایک بیل بنا رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ ایک مطلب کہ نا یونیورسل چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس گیم میں تو وہ ابھی وہ بالی باتیں نہیں رہی کہ چلو جی بس ٹھیک ہے بیلیں بنا لی ہیں تو ابھی بھئی یہ اتنی بیل ہے اس چیز کی ڈال لی اتنی اس کی نہیں نہیں تو ابھی جو ہے بھئی یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ورسٹیلٹی آ چکی ہے ہر بیلر جو ہے کیونکہ ابھی الگ سائز کی بیل نکال رہا ہے تو آپ کو بڑا دھیان سے مطلب کہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ جو ہے وہ چیزیں جو اگر مکس کر رہے ہیں سپوز اگر آپ ٹی ایم آر میں جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ کو کس چیز کی کتنی پرسنٹیج چاہیے اور کتنی بیلیں جب وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو وہ اپنی پرسنٹیج جو ملے گی ٹھیک ہے سو دیز آر آل دی ٹھنگز تیاری یو نیڈ ٹو کنسیڈر رائٹ ناو تو یہ والا ہم کریں گے یوز اس بار اس کا تھوڑا سا موڈل جو ہے وہ انہوں نے امپروف کیا ہے اور امپروومنٹ ایسے کی ہے کہ یہ جو ہمارا پکر ہیڈ ہے اس کا اس کے اوپر بھی آپ کو جب کانٹے کانٹے سے نظر آئیں گے جو کہ پہلے نہیں نظر آتے تھے آئی ڈونٹ نو وائے کہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں بنائے لیکن اب جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر کانٹے سے بندے ہوئے جو وہ نظر آئیں گے تو یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں بیلز کلیکٹ اور لیٹسی کے پورا بھرتا ہے یا کتنی ہمیں جو یہاں پہ بیلز ملتی ہیں سو ابھی ہم بھیل آف کے اوپر بیلز جو بھی آن لوڈ نہیں کر پائیں گے ہم نے اگر بیلز سٹور کرنی ہے تو ان کو ایسی سٹور کرنا پڑے گا ہم نے کچھ موڈز بگیرے یوز کیے تھے فارمی سمیلیٹر نائنٹین میں اور وہاں پہ میں جو ہے وہ ہمیں بیلز بھی سٹور کر لیتا تھا تو جب میں ان کو واپس نکالتا تھا تو وہ آئی گیٹ جو بھی ہمیں سٹرہ ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ لوز کی فارم میں نکلتا تھا لوز مطلب کہ کھلا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ بار پار لوز لوز کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو آپ می بھی کنفیوز نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ لوز کیا چیز آگئی ہے لوز کا مطلب 04 خلیا ٹھیک ہے اب ہی جیسے ہم یہ گراہس ہے ہم نے اس کو بیل بنانے کے جگہ اس کو لوڈنج Buigan سے کلیکٹ کیا تھا تو وہ اس کو کہنا تھا کہ ہم نے یہ لوز کلیکٹ کیا مطلب خلیا کلیکٹ کیا ہے اس کی ہمیں گانٹھیں نہیں باندھی ہوئی یہ بیلز انہیں کو اردو میں گانٹھیں بولتے ہیں ٹھیک ہے تو هم نے مطلب کہ بیلش آپ کا ب eigزان نہیں بنائیں کہ جкую ہم نے یہ لوز کلیکٹ کیا مطلب خلیا کلیکٹ کیا ہے سو پچھلی گیم ایسا تھا کہ آپ کچھ موڈز وغیرہ کے ذریعے جہاں وہ بیلز انلوڈ کر لیتے تھے تو بعد میں جہاں وہ لوز میں اس کو لے سکتے تھے اپنی جہاں وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق تو ابھی وہی یہ تھوڑی سی چیزیں جہاں وہ بدل چکی ہیں یہاں پہ اور یہ ایٹی فائب میرز دو بیلز جنائے اور یہاں پہ گائز آئیں گی اور اس کے بعد ہی ہمارا بھر جائے گا تو دو ہم نے ایکسٹرا بیلز جہاں وہ بنائی ہیں اور تین میں بھی ایکسٹرا بیلز ہیں اگر تین ایکسٹرا بیلز ہم نے بنائی ہیں تو ان کا بھی کچھ کر لیں گے جو گاڑ فیلحال ہم یہ والی بیلز جو ہے وہ ان کو ان لوڈ کرتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ ہم جو ہے وہ اگر شیپ کو فیڈ کرنا ہو تو ڈریکٹ یہ اپنا اس کے ثروفیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں مطلب ڈریکٹ ایک بیل اگر ڈالیں گے تو گیا اسے ہماری شیپ فیڈ ہو جائیں گی یا نہیں سو دس سامتھنگ ڈریکٹ چیک اور ان کو یہ بیلز جو ہے میں ان کو یہیں پہ کہیں پہ جو ہے وہ ڈمپ نہیں کروں گا کسی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے وہاں پہ ڈمپ کروں گا تاکہ بے بعد میں اٹھانے میں ہسانی ہو تھوڑی سی وہ اور یہاں پہ کیا ہے سو اس کو نا ایسے جو ہے وہ رکھنے کی بجائے ہیں میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ایک اور طریقہ یوز کروں تو جس سے یہ مطلب جیسے بیلز پڑی ہوئی ہیں ایسے یہ ان لوڈ ہو جائے اس کے اوپر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئی ویل اس کو پہلے ریورس کر لیتے ہیں اور اور ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا اس کو ان لوڈ اور کدھر گیا یہ ہے یار ایک تو کومی ہو جاتی ہے یہاں پہ چیزیں اس کو ابھی آگر ہم ری سیٹ کرتے ہیں تو ہماری بیل یہاں پہ آگئی اور بیل کلیکٹر چلا گیا شوق کے اوپر تو اس کو ان بیلز کو بلکل میں ایسے ہی جو ہے وہ ان لوڈ کرنا چاہتا تھا کیونکہ بھئیہ پھر دوسری طرح سے اگر کریں تو ان کو اٹھانا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بلکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں ہے جس طرح سے یہ رکھتا ہے بیل تو اس لیے بھئیہ یہاں پہ ہم ان کو جو ہے وہ ایسے کلیکٹر کر رہے ہیں سو اس کو بھی ہم یہاں سے پک کر لیں گے ابھی ہم چلتے ہیں اور رائٹ ڈیمٹ ہمارے پاس وہ خورک نہیں ہے کیا فرنٹ لوڈر ٹولز اوکے تو یہاں پہ پیلٹ بھئیہ ہے ہی نہیں بیل والا فورک ہے ہی نہیں اس کے پاس ہمارا جو لگا ہوا سو اس کو بھی ہم یہاں پہ ایسے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بیسے بعد میں دیکھنے میں مشکل ہوگی دیکھنے میں اس کو لیکن we will manage اس کو ہمی ریسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم بائی کرتے ہیں ٹول پھرنٹ لوڈر کے ٹول پھرنٹ لوڈر ٹول اور یہاں پہ یہ ہے جی ہے فی الحال بیل سپائک اور اسی کو یوز کر لیتے ہیں پھر ابھی ہم اور اور یہ ہم چلے اور یہاں پہ تھوڑا سا قریب ہی ہے ہمارا شیپ فارم ابھی ہم بیچ میں سے جو ہے وہ شوٹ کٹ ہی تھوڑا سا لے لیتے ہیں وہ سامنے رہا ہمارا شیپ فارم ابھی مجھے نہیں پسا آہ شیپ کو ہے چاہیے یا نہیں آہ گراس ہی نہ کہیں چاہیے ہو تو اگر گراس چاہیے ہوا تو پھر تو بھئیہ کام ہو جائے گا خدا بٹ میرے خیال سے یوں کین فیڈ تیم آہ ہم شیپ کو جو ہے وہ آہ ہی بھی جو ہے وہ فیڈ کر سکتے ہیں تو اب میں ہم یہاں پہ جا کے جو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ گائز شیپ بائی کرنی پڑے گی اور شیپ بائی کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اس ٹرگر پہ ہ میرے ہاں منم کیوں میرے کام ہو ہے پڑے یہ ہم نے یہاں سے سرکتے ہیں تو اوہ até ٹرگ ہم نے کام ہم نے اگر سرکٹ کر لی ہیں ہاں سے تو از تھوchos ٹوم ٹوٹی ٹوٹی کر کے جو میں یہاں پہ بائی کروں گا ٹرگ پہ ٹوٹی ٹوڑ ٹوڈ 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 ہو وڈ ٹوہڈ ٹوڈ ٹی مور ٹوڈ魔 سو یہ آگئی اور اگر ہم ان کا سب اسٹیٹس چیک کریں سو دی نیڈ وٹ گراس اگر یہاں پہ سمہاو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ گراس مینج کی ہے تو یہ میں ان کو ڈالے لگا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری شیپ کو جو ہے وہ دیزاستر 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 اس ویہاں سے مجھے یہ جیک والے ٹرینر ٹرینر نے بلکل نہیں پساند کیونکہ بھئی ان کے ساتھ اینیملز کی ویلڈنگ میں کام کرنا انتہائی دشوار گزار کام ہے مطلب حد ہے یار مطلب وہ ٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حپ فلی جتنی دیر تک ان کا یہ گراس ختم ہوگا ہم لوگ جو ہے وہ مزید گراس کا جو ہے جگاڑ کر چکے ہوں گے آر ریڈی تو ابھی ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ جب ٹائم سکپ کرتا ہوں اور اب بتاتا ہوں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنے اوکے گائیس سو بھی اس ٹریلر کو اس ٹریلر کے ہیڈر ٹریلر کے اوپر رکھنے میں نا مپادہ نہیں مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا کہ آئی وز سرپرائزڈ ایز ویل کہ بھئی یہ کیا ہو گیا رہا ہے یہاں پہ بلہ وہ کبھی کسی چیز کے ساتھ سٹک کر رہا تھا تو کبھی کسی چیز کے ساتھ انیویس تو فائنلی اس کو میں رکھ کے یہاں پہ آ چکا ہوں اور ناو آئی گیس وی کین بگین ہارویسٹنگ آور فیلڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ اوٹس پلانٹیڈ ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے جی یہاں پہ ہارویسٹ اور ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی اچھی سی جگہ جو ہے وہ مجھے مل جائے جہاں پہ میں یہ ہیڈر ٹریلر جو ہے وہ رکھنوں اور تاکہ مجھے بعد میں جو آہ کنیکٹ کرنا بھی تھوڑا سا آسان ہو آہ تو میرے خیال سے یہ گراس والا فیلڈ جو ہے سب سے بیسٹ رہے گا تو یہاں پہ ابھی ہم لے کے چلتے ہیں اس کو ادھر ہی پار کر دیتنے اور آہ اس کو بھی ہم لے یہاں پہ جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی سٹرا اس فیلڈ سے نکلے گا we will we'll definitely utilize thats tra اور جس طب کیے سیدھا میں نے ڈرائیو کیا وکی سو یہ ہم نے پک کر دیا یہاں پہ تو ہم سب سے پہلے جو ہوتھوڑا سا ایچسٹ کا کلیر کر لیتے ہیں سو سب سے پہلے unfold the harvester آہ ڈھر آہ ڈھر آہ دہ اڈھر اور ابھی کیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دی ہے شروع ہر ویڈ ویڈ سا بہت تکریمہ اور اس کے ٹھوئی بہت تکریمہ ہر ویڈ ویڈ سا پہ سکتریمہ یہاں پہ بہت تکریمہ جنہی پہ چکر سا رہے ہیں تو اس بائے سے چکر بنا گیا یہ نکل رہا ہے ہر ویڈ سا نیچے ہر ویڈ سا جانت ہے اس مجھے تکریمہ ٹھوئی جنہی پہلے ہر ویڈ سا لگ رہا ہے پہلی دفعہ وہ ٹھوئی سا ہر باری جو گیم کا ٹیکچر جو تھوڑا سا چینج ہو ہوا جاتا ہے تو اس میں کوئی نئی بات جو بلکل بھی نہیں ہے تو اس کو میں اوپر ہی اٹھا کے موڑ دیتا ہوں میں ایک دفعہ یہ تو ہارویسٹر موڑ دنے کا نام ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی بڑے والا ہیڈر جو ہے وہ کنیکٹ کر لیا ہے تو یہ اس کی جان کے لیے ویسے ہی کوئی عذاب بن گیا ہے ملہب ایسا لگ رہا ہے کہ ہارویسٹر جیسے انڈر پاور ہو تھوڑی سی بٹھ بلکل صحیح جو ہے وہ ویسے تو ڈرائیو کر رہی ہے کہیں کہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہیڈر ہے وہ بلکل ایک فلکس بنا ہوئے ملہب ایک سائٹ سے اوچھا ہے دوسری سائٹ سے جو ہے وہ نیچا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بلکل بیلنس میں ہے تو یہ ڈائنامک ہے گیم کے جو نیو ایڈ کیے گئے ہیں تو ایک سائٹ سے آپ کو ہیڈر جو ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے دوسری سائٹ سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ نظر آئے گا سو ہیر ایڈیس آر ویسٹنگ ڈس آٹس فیلڈ اور میرے خیال سے کافی بہتر ہمیں جو ہے وہ یل مل رہا ہے آٹس کا یہاں پہ بھئی ہے اس کو میرے خیال سے موڑنے کا بیس طریق ہے یہ یہ کس کو اٹھا کے جو ہم لوگ واپس کیا کریں یہ موڑتی نہیں ہے ہارویسٹر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھئی اس کے ساتھ جیسے ہی آن ہونے کا اس کا بیٹن پریس کر دو یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگ جاتی ہے اس کی میں مینویل شفٹنگ پہ نہیں ہے بھر میرے خیال سے مین اس کا ریزن یہی ہے کہ تھوڑی سی یہ ہارویسٹر جو ہے وہ انڈر پاور ہے اور یہ ایڈر اس کا تھوڑا سا جو بڑا کوئی بات نہیں ہم اس کا جو انجن اپگریڈ کر لیں گے اور انجن اپگریڈ کرنے کے بعد جو ہے میرے خیال سے یہ ہمارا ایشو جو ہے وہ فکس ہو جائے گا جو ابھی ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں موسٹ لائکلی بکوز اس کا میرے خیال سے انجن تھوڑا سا پھر ابھی ہمیں جو ہے وہ لو پاور پڑھ رہا ہے یہ ہو گیا اس کو ابھی ہم یہاں سے ایسے موڑ لیتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے اور ابھی یار ایک تو یہ درخت ایسے آتے ہیں نا درمیان میں رستے میں یہ ہو گئے جی ہمارے ایجز کلیر ہو رہے ہیں فیل کے اور جتنا بڑا یہ مطلب کے ہے ہیڈر ایج کلیر کرتے کرتے یہ جو سٹارٹنگ والے فیلڈ ہوتے ہیں یہ ویسے ہی مطلب فارغ ہو جاتے ہیں تو اتنی مطلب کوئی ان میں ہے ہی نہیں تو میرے خیال سے گیمپلے آج کا ہو چکا ہے کافی لنبا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا گیمپلے جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی